بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کچی آج میں بھائی فیض کے پاس آیا ہوں بھائی فیض کے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ فیصلہ باد سے ہیں اور فیصلہ باد سٹی میں میں اس وقت موجود ہوں ان کی بڑی ایک سٹوری ہے سکسس سٹوری میں اس کو کہوں گا کیونکہ انہوں نے آج سے کچھ مہینے پہلے جو ہے نا وہ ایک اپنا برینڈ جو ہے وہ شروع کیا کیفی بیوٹی سوپ کے نام سے اور انہوں نے اس کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے بڑی محنت کی ہے چھوٹے سے لیول سے انہوں نے شروع کیا اور ماشاءاللہ آج ان کا بہت زبردست سیٹ اپ ہے اور ان کا سابنج آپ کے سامنے ہے کیفی بیوٹی سوپ یہ سندھ تک جو ہے وہ جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ نام بن چکا ہے کیفی بیوٹی سوپ کا اس کے علاوہ انہوں نے یہ نیل کا بھی کام کیا تو آج ہم نے ان سے یہ ایک تو سٹوری جاننی ہے ان کی کہ کس طرح سے انہوں نے کام شروع کیا کون کون سی ان کو مشکلات آئیں اور کیسے انہوں نے اس کو فیس کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی جاننا ہے کہ اگر کوئی دوست ڈسٹریبیشن لینا چاہے ان کے سابن کی یا اپنے پاس منگوانا چاہے تو وہ کیسے منگوا سکتا ہے اور اگر آپ کام کرنا چاہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو بہت ساری معلومات ہوں گی اس ویڈیو میں اسلام علیکم بھائی فیض بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا فیض بھائی سب سے پہلے تو آپ اپنی مجھے میرے دیکھنے والوں کو اپنی سٹوری شیئر کریں کہ کیسے آپ کا ایک ذہن بنا چھوٹی سی عمر میں کہ میں اپنا سابن بناتا ہوں جی بالکل ایسے ہی ہے اسلام علیکم جی تمام ساتھ دیکھنے والے بھائیوں سے میرا نام محمد فیض ہے اور میں انٹر کا سٹوڈنٹ و انٹر کی ہے تو انٹر کے دوران جب یہ کرونا سٹارٹ ہوا تو تب دھر میں فارغ ہوتے تھے ساتھ سٹڈی کرتے تھے تو میں نے ساتھ شوچل میڈیا پہ سرچ کی کہ کیسے جو نا بزنس بغیرہ کوئی بزنس آئیڈیاز میں نے دیکھنے شروع کیے ان میں مجھے سابن کا کام بہت اچھا لگا اور میں نے مزید اس میں جو نا انٹرسٹ میرا بڑھتا گیا میں اس کو جو نا سرچ کرتا گیا کافی ڈیپ لی جا کے میں نے اس کو نا سرچ کیا تو چیک کیا تو مجھے شاہد سینج جویا صاحب تو ان کی میں نے یہ ویڈیو گرہ دیکھی تو ماشاءاللہ ان کی کافی ویڈیو دیکھنے کے بعد جو نا میں نے جو اپنا میرا ذہن بنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس کو جو نا اپنا سٹار کیا چھوٹا سا میں نے اپنا برینڈ کا نام جسٹر کروایا کروا گئے اس میں جو نا پروڈکشن کروائی تو اس کو مارکیٹ میں مارکیٹ کیا تھوڑا سا ہوا کہ میں اس میں آگے چل سکتا ہوں اور اس کام میں کافی اچھا جو نا آگے مستقبل ہے مجھے نظر آیا تو میں نے اس کو جو نا مزید بڑھانے کی کوشش کی اور میں نے اس میں نا اپنا ایک چھوٹا سا سیٹپ لگایا تو پھر جو نا میرا کافی ماشاءاللہ پروڈکٹ میں جو ہے اپنا اس کی جو پروڈکٹ بہت اچھی ہے تو ماشاءاللہ اب سندھ میں بھی ہمارا جو ہے مال جاہر ہے سندھ میں مردان میں کے پی کے میں کافی جگہ پر جاہر ہے کتنے پیسے اس وقت تھے جب آپ کام جب آپ نے شروع کیا اس وقت کیا کچھ انویسمنٹ تھی جب میں نے سٹارٹنگ میں جو اس کی پروڈکٹ بنوائی ہے نام رجیسٹر کروانے کے بعد اپنا برینڈ رجیسٹر کروانے کے بعد جو ہے نا میں نے کروانے تھا جو میں نے انویسمنٹ میری تھی وہ دو لاک روپیا تھی تو اس سے پہلے سیٹپ بڑا لگانا تھا مگر نہیں لگایا انویسٹ کام تھی چھوٹے سی لیول سے جو نا میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو دو لاک روپے کے میری انویسمنٹ تھی تو آپ ماشاءاللہ اس میں جو ہے نا اب آپ جو ہے میری انویسمنٹ ہو گئی ہے فیض بھئی مشکلات اس وقت کون کونسی آئیں لوگ کومیٹس بھی ہوتے ہو گئے یار کیسے یہ کریں گے تو بکتاک ہو گئی ہے ریسل یہ بالکل ایسے ہی ہے کافی مشکلات تھیں مارکٹ میں جب لے کے گئے اس کو تو کافی دور دور تھا جو ہے نا اس کو مارکٹ کرنے کے لیے بائک پہ کافی سٹرگل کی ایک ایک دکان میں جا کے اپنی پرڈکٹ کو متعرف کروایا تو آگے دکانداروں کے اپنے اپنے کمنٹس ہوتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ لوکل ہے لوکل لیول پہ ہے یہ تو اس کا کوئی نام نہیں ہے کیسے ہم کیسے سیل کریں گے ہم دیتے ہیں دکان اگر کسی کسٹمر سے کلیم آیا تو اس کا ذمہ دار گون ہے تو ایسے کافی جو ہے نا کمنٹس ملے مجھے تو جو میں نے تھوڑی سپرڈکٹ تیار کی دی اپنی اس کو کافی سٹرگل کے ساتھ میں نے اس کو مارکیٹ میں انٹر کیا لیکن اس کے جب پرڈکٹس سیل ہوئی ہے اور اس کا تھوڑی دیر بعد دو ماہ بار دیر ماہ بار جاتا رہا ہوں ان دکانوں پر جدر میں نے جو ہے نا ایک ایک پیس تک کر کے میں نے سیل کے ایک ایز سیمپل آپ رکھیں اس کو چیک کریں استعمال کریں خود تو پھر مجھے جو ہے نا ادھر سے کمنٹس ملے ہیں اچھے کمنٹس ملے ہیں اپنا فیس بک پیج بنا ہے اپنا تو اس پہ مارچ اللہ میرا کام آپ اچھا ہے فیس بھائی اس میں جو ہے کون کون سے بنیادی ٹولز ہیں جن کو آپ نے اڈاپٹ کیا کتنے کون کون سے چیز ضروری ہوتی ہے آپ کے سابن کو بیچنے کے لیے سر اس کے لیے تو ایسے ہے کہ مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے جو ہے نا سٹارٹنگ میں خود سے محنت کرنے پڑتی ہے ایسے کہ اگر ہم سٹارٹنگ میں اپنا سیل مینز رکھتے ہیں یا سیلزمین بیچتے ہیں تو انویسمنٹ زیادہ چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو جو کہ ہم چھوٹے لیبل پر میں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو اتنی انویسن نہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا بوسٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں سٹارٹ کیا جائے خود سے محنت کرنے ہی پڑی ہے ہمیں اور کریں گے تو پھر زیادہ ہمیں جو نا فائدہ ملے یہ پیکنگ کتنی ایک ضروری ہے آپ کی پیکنگ ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے اچھی ہے یہ کتنی ایک ضروری ہے اس کو پیکنگ اچھی کرنا جی بالکل ایسی ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ فرسٹ ایمپریشن دی لاسٹ ایمپریشن ٹھیک ہے تو دیکھنے والے نے جو دیکھنے سب سے پہلے ہماری پیکنگ نظر آئے گی تو اگر کوئی کسٹمر ہماری پیکنگ سے ایمپریس ہے تو پھر وہ ہماری پروڈکٹ لے گا جو یہاں سے مل جاتا ہے کہاں سے مل جاتا ہے جی بالکل فیصلہ باد سے بھی مل جاتا ہے لاہور سے ملتا ہے مختلف مارکنگ کی مختلف مارکیٹ ہیں تو ہر جگہ سے مل جاتا ہے یہ والا پیکٹ یہ کتنے کا ہے یہ سارٹ روکے کا ریٹیل پرائز ہے اس کی تو یہ مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے سارٹ روکے کا اچھا آپ کتنے کا دیتے ہیں اس کو جو کریانے والا ہوتا ہے کریانے والے اس کے مختلف جو نا پروسیس ہوتے ہیں ڈیلر کا اور ریٹ ہوتے ہیں اور دکاندار کے اور ہوتے ہیں دکاندار کو ہم دے رہے ہیں پچاس روپے میں ٹھیک ہے آگے دکاندار اس کو سیل کر رہا ہے ساٹھ روپے میں اس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا بنایا ہے یا یوٹیوب کے پر جو ہوتے ہیں وہی ان میں سے ایک چوز کر لیا آپ نے نہیں یوٹیوب سے نہیں یہ ہمارا خود کا فارمولیشن ہے اس کی ایسے ہی ہے کہ یوٹیوب شوشل میڈیا ایک سوچ مل جاتی ہے ایڈیا ذین بنتا ہے ہمارا ذین سیٹ کر دیتا ہے اگر شوشل میڈیا پہ بہت سیکھنے کو بھی ملتا ہے بہت کچھ ٹھیک ہے تو مگر یہ ہے کہ فارمولیشن جو ہمارے ہمارے خود کی سیٹ کی ہوئی ہے یہ بیوٹی سوپ کو کیوں چننا ہے آج کل تو یہ جرسین کو ختم کرنے کے لئے جیسے کہ ہم بعضوں کو ناہنے کے لئے اور اس میں سب انگریڈینز شامل ہیں بیوٹی کے بھی اور جمز کو ختم کرنے والے بھی یہ فیض بھائی ایک ہی پرڈکٹ جو ہے وہ لازمی چوز کرنی ہوتی جیسے آپ نے یہ نیل کا کام کیا یہ کیسا گاہن ہے یہ اسیل نیل کا کام بھی اچھا ہے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ مارکیٹ میں یہ جو پرڈکٹ ہماری بیوٹی سوپ ہے اس کی مارکیٹ زیادہ ہیں دیمانڈ زیادہ ہیں تو نیل کی دیمانڈ کم ہے مگر یہ کہ ہم آہستہ آسا انشاءاللہ اپنے بیوٹی سوپ کے ساتھ اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنا ڈش بار اور واشنگ پورٹر بھی لے کے انشاءاللہ فیض بھائی اگر کوئی بندہ آپ سے ڈسٹیبویشن لینا چاہتا ہے یا آپ سے منگوانا چاہتا ہے اس کی کیا کوئی ریکوائرمنٹس بھی ہیں یا آپ کی کنڈیشنز ہیں جی بالکل ایسی ہیں اگر کوئی بندہ ڈسٹیبویشن لینا چاہتا ہے اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارا جو سٹاک ہے ہمیں ایک تعداد ہے ہماری کہ اس تعداد تک اس نے لینے اور اس کے کچھ رولز ادار پہلے چلتا تھا لیکن اب اگر ہم کہیں کہ اس کام میں ادار چلتا ہے تو نہیں چلتا کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں تو وہ نیٹ پیمنٹ پہ ہیں ادار آپ کوئی بھی نہیں کرتا اچھا انیشیل سٹٹپ میں ایک بندہ ایک مہینے کی کتنی پیسے کمال لیتا ہے اس کام کو کرتا ہے یہ پرڈکشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور جو نا اپنا کمپنی کی جو ٹیم ہوتی ہے نا ٹیم ورک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کام کتنا کرتا ہے جتنی سیل ہو جائے اتنی سیل پہ اب بھی اپنا لوکیشن بتائیں اور اپنا کونٹیکٹ نمبر بتائیں کوئی دوست ہمارا رابطہ کرتا ہے تو وہ آپ سے کیسے کرسکتا ہے جی بیوٹی صورت کے نام سے ہماری فیکٹری ہے فیصلہ صاحب ہے انتظار احمد کیفی صاحب ان کا نمبر بھی 331 710 75 میرا نام محمد فیضر صول اور نمبر 0300 پورا 0 بار 60 بتائیں ہمارے دوست اگر کوئی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اگر پسند آتی ہیں اور وہ ان کا سابن منگوانا چاہتا ہے تو وہ دیئے ویڈیوی نمبروں دیچی ویڈیو آپ دیکھ سکیں بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ